ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا جس نبی جیسا کوئی نبی آیا ہی نہیں ان کو موجزات بے شمار دیا ان کو علم بے شمار دیا علم غیب ان کو دیا جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ان کو اللہ نے حاضر بھی کیا ناظر بھی کیا اس پر بھی لوگ ہم سے جھگڑا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں حاضر ناظر پہ جھگڑا ہے مناظرے کا چیلنج ہے میں کوئی مناظرے کی فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں میں صوفیہ اکرام کا غلام ہوں صرف نواز و نصیت ٹوٹی فوٹی وہ بھی ٹوٹی فوٹی جانتا ہوں میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں حاضر ناظر کا مطلب کیا حاضر مطلب موجود اور ناظر مطلب دیکھنے والا اس پر کیا جھگڑا ہے بلے یہ شیر ہے ہم نے کہا جھگڑا نہ کرو یہ بتاؤ اب آپ بھی توجہ کرنا بات سمجھ میں ہے تو قبول کرنا نئی سمجھ میں آئے جلسے کے بعد مجھے پکڑا نہ میرے ساتھ بیٹھنا جب تک سمجھ میں نہیں آئے میں نہیں جاؤں گا یہاں سے ٹھیک ہے لیکن آپ بات سمجھے نبی کے بارے میں کیا ہوا حاضر ناظر کہا تو بولو بھئی کیا کہا انہوں نے شیرکو یعنی تم کافیر ہوگے اسلام سے باہر ہوگے حاضر ناظر مان کے اب ان سے ایک بات پوچھئے نماز میں توجہ کرو دھیانے آپ کا نماز میں امام صاحب کہتے ہیں صفے درست کرو بیچ میں خالی جگہ مت رکھو یہ ہر مکتب ہے فکر کا امام کہتا ہے بولو کہتا ہے کی نہیں کہتا ہے ہر جماعت کا امام کہتا ہے ہر مسلک کا امام کہتا ہے کیا کندے سے کندہ ملاؤ جگہ خالی مت چھوڑو مولانا کیوں جگہ خالی نہیں چھوڑنے کا کیوں جگہ خالی نہ رکھیں بھائی وہ بغیر نائو بھی آیا اس کے مسینے سے بدبو آ رہی ہے میں کیوں اس کے بازوں میں کھڑا رہوں اس نے تین دن سے نہیں آیا میں روز نہ آتا ہوں میں کیوں اس کی بدبو سنگوں کندے سے کندہ کیوں ملاؤں مولانا کہیں گے اتنے جذبات میں متہ بیٹھے اگر کندے سے کندہ نہ ملائیں تو بیچ میں شیطان گستا ہے کہاں گستا ہے بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو برا تو نہیں لگ رہا ہے کہاں گستا ہے بیچ میں بولو بھائی شیطان گستا ہے اور کرتا کیا ہے دونوں کے دل میں مسوسے ڈالتا ہے برائی پیدا کرتا ہے کیا ہی کرتا ہے اب مولانا بتاؤ کہ جو اصلی شیطان ہے وہ کتنے ہیں آپ کی معلومات میں کتنے ہیں شیطان بولو بھائی پریشان ہو جاتے ہو بولو نہ کتنے جتنے اتنے بہت تو یہی تو اسنا کی جگہ کتنے ہیں شیطان بولو بھائی ایک ہے شیطان ٹھیک ہے نا وہ شیطان ہے اس کی ضروریت بھی ہے اس کی اولاد پہ لیکن اصلی شیطان کون ہے اصل شیطان ایک باقی سب اس کی بولو نسل ہے ٹھیک تو یہ جو شیطان وسوزہ ڈالنے کے لئے آتا ہے جو بھی شیطان ہے اس کو یہ پتا کیسے ہے کہ دیڑھ بجے کی جماعت لادنوں کی جامعہ مسجد میں ہے کسی نے بتایا اس کی وہ مسجد میں رہتا تو نہیں وہ تو نماز کے وقت ہی آتا ہے اور پھر ایک بات یہ توجہ کرنا میں خات بات کر رہا ایک اور بات دیڑھ بجے کی جماعت ہے پالی میں دو بجے کی ہے عجمین شریف میں سوا دو بجے کی ہے مالے گاؤں میں کون ایک بجے کی ہے سب جگہ ٹائم الگ الگ اور جا کون رہا ہے وہی شیطان ہے ہر جگہ کہاں جا رہا ہے وہی شیطان ہے وصوضہ کرنے کون جا رہا ہے وہی شیطان ہے اس کو اپنے علمے غیب بھی مان لیا نا مانا کی نہیں مانا دیڑھ بجے کی جماعت کس نے بتائی اس کو ہاں بھئی کس نے بتائی کس نے بتائی کس نے نہیں بتائی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت تو دینا کہ اس کو علمِ غیب بھی گویا کہ آپ مان رہے ہیں اس کو آپ حاضر بھی مان رہے ہیں بھئی وصوضہ کب ڈالے گا جب حاضر ہوگا تب ہی تو ڈالے گا اور دونوں کو دیکھے گا ناظر ہوگا تب تو ڈالے گا تو پتا چلا جب یہ بات ہم نے کہی کہ شیطان وصوضہ ڈالتا ہے شیطان موجود ہے شیطان وصوضہ ڈالتا ہے شیطان موجود ہے شیطان وصوضہ ڈالتا ہے شیطان موجود ہے شیطان دیکھ بھی رہا ہے یہ ساری چیزیں کہاں تو کسی کو اقتلاف نہیں ہوا کسی کو کوئی ٹینچنڈ نہیں ہوا اس پہ کوئی مناظرہ نہیں ہوا اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا اس پہ کوئی فساد نہیں ہوا اب بتاؤ مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ شیطان کو حاضر و ناظر مانا تو اس پر کوئی جھگڑا نہیں کرتا لیکن رسول کو حاضر و ناظر مانا تو اس پر آپس میں لوگ لڑنے لگتے ہیں جھگڑا کرنے لگتے ہیں فساد کرنے لگتے ہیں آپ بتائیے کتنی افسوس کی بات ہے لیکن یہ مقدر مقدر کی بات ہے کوئی مردود کے لیے مان رہا ہے اور کوئی محبوب کے لیے مان رہا ہے یہ میرے اللہ کی شان ہے یہ میرے اللہ کی شان ہے یہ میرے اللہ کی شان ہے جب وہ مردود کو اتنا آتا کرتا ہے جب وہ مردود کو اتنا آتا کرتا ہے تو وہ محبوب کو کتنا آتا کرتا ہے آپ یہ بات کہتے ہیں مرد وقت شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے وہ نے یہ بات کہتے ہو کی نہیں کہتے کہ مرد وقت شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے تو کتنے شیطان آتے ہیں بہکانے کے لیے وہی ایک شیطان ہے وہ دندور میں بھی ہے وہی دلی میں بھی ہے وہی راجستان میں بھی ہے وہ ایک وقت میں اتنی جگہ پہنچ رہا ہے سب کو بہکا رہا ہے تو جب شیطان ایک وقت میں اتنی جگہ حاضر ہو سکتا ہے تو جس کو اللہ نے سب سے بڑا محبوب بنایا اللہ نے ان کو کتنی